موطرم ناظرین اکرام کیا گیا ہے آئیے ذرا اس واقعہ کو سنتو لے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں صحیح بخاری کتاب جہاد و سیر کتاب نمبر شپن حدیث نمبر تین ہزار پینٹالیس 3045 ابو حرار رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دس صحابہ کرام کو کفار کی جاسوسی کے لئے بھیجا اور اس جماعت کا امیر بنایا آسم بن عمر بن خطاب کے نانا آسم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو یہ لوگ جب مقام حداد پر پہنچے جو اسفان و مکہ کے درمیان ہیں تو قبیلہ حضیل بن الحیان کو کسی نے خبر دے دی وہ لوگ دو سو تیر اندازوں کے ساتھ دس صحابہ کرام کو پکننے کے لئے آگئے صحابہ کرام کے نشانات جو تھے قدموں کے اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اور جہاں صحابہ کرام نے بیٹھ کر خجور کھائی تھی گتھلیوں سے ان لوگوں نے پتا کر لیا کہ یہ مدینہ یعنی یسرب کی خجور ہے اور اس کے بعد آگے آگے چلے آخر آسن بن صحابہ رضی اللہ عنہ جو دس صحابہ کرام کے امیر تھے ذمہ دار تھے اور ان کے ساتھیوں کو ان لوگوں نے پکڑ لیا اس کے بعد یہ لوگ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے مشرقین نے نیچے سے کوشش کی کہ ہتھیار ڈال دے لیکن صحابہ کرام نہیں مانے اور تیر اندازی شروع ہو گئی سات صحابہ کرام شہید ہو گئے اب تین بچ گئے تین کون کون بچے تھے خبیب انساری رضی اللہ عنہ زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن تاریخ رضی اللہ عنہ آسن رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ سات صحابہ کرام شہید ہو گئے اور آسن جو رضی اللہ عنہ جو کمانڈر تھے وہ شہید ہو گئے اب تین لوگ بچ گئے تین لوگوں سے مشرقین مکہ نے احد و پیمان کیا کہ نیچے اتر آؤ عبداللہ بن تاریخ رضی اللہ عنہ اور دوسرے جو تھے وہ سب نیچے اترے تینوں نیچے اتر آئے لیکن عبداللہ بن تاریخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چل گیا کہ نا انہوں کی نیت صحیح نہیں ہے اور اس کے بعد ان لوگ نے جب باندھنا شروع کر دیا تو ان سے لرائی ہو گئی بالاخر ان لوگ نے ان کو تیر مارا اور عبداللہ بن تاریخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہیر ہو گئے اب بچ گئے دو خبیب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو مکہ میں سولی پر لٹکا دیا گیا دونوں کو فانسی دی گئی خبیب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ چل گیا ہے بڑا دردناک واقعہ کہہ سے سولی پر لٹکایا گیا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزوہ بدر میں حارس بن عامر کو قبل کیا تھا تو حارس بن عامر کے بچوں نے ان کو خرید لیا مکہ کے اندر خرید لیا حارس بن عامر کی بیٹی بیان کرتی ہے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے کتنے نیک تھے بیٹی بیان کرتی ہے اس سے پہلے انہوں نے اپنے زیر ناف صاف کرنے کے لئے اسطورہ مانگا تو لڑکی نے اسطورہ دے دیا حارس بن عامر کی بیٹی نے اسطورہ دے دیا اور اسطورہ انہوں نے لے لیا اور وہ زنجیروں میں قائد ہیں اس دنمیان سے وہ کہتی ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ ان کے گود میں جا کے بیٹھ گیا ہے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ان کے ہاتھ میں اسطورہ ہے تو میں گھورا گئی خبیب نے میرے چہرے کی طرف دیکھا وہ بھاپ گئے کہ میں گھورا گئی ہوں کہیں ایسا نہ ہو میرے بیٹے کی اس اسطورہ سے قتل کر دے بلاخر انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا حارس بن عامر کی بیٹی کہتی ہے کہ خبیب جو تھے وہ کتنی نیک آدمی تھے میں نے ایسا قیدی کبھی نہیں دیکھا وہ کیسے تھے اس سے بہتر قیدی میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں وہ انگور کا خوشہ کھا رہے ہیں اس موسم میں جبکہ مکہ کے اندر انگور تھا ہی نہیں یہ اللہ کی طرف سے ان کو انعام ملا ہوا تھا حالانکہ لوہوں کی زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے تھے اور بے موسم کا پھل ان کو مل لہا تھا پھر جب مشرقین ان کو حرم سے باہر لے گئے کیونکہ آپ سولی پر لٹکانا ہے فانسی دینی ہے تو انہوں نے التجاہ کی دو رکعت نماز پڑھنے دو یہ دو رکعت نماز پڑھنے کی جو سنت ہے فانسی پر لٹکنے سے پہلے یہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے اب انہوں نے نماز پڑھی نماز لمبی کرنا چاہ رہے تھے لیکن لمبی نماز نہیں کی اس کے بعد انہوں نے دعا کی اللہم محسیم عددہ اور لوگوں سے کہا جو ان کو سولی پر لٹکانے آئے تھے کہ دیکھو میں لمبی نماز پڑھ سکتا تھا لیکن اس لئے نہیں پڑھا کہ تم لوگ یہ نہ سوچو کہ میں سولی پر لٹکنے کے در سے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں انہوں نے دعا کی کہ اللہ تو ان لوگوں کے لئے کافی ہو جا اور اس کے بعد یہ شعر پڑھتے رہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب میں مسلمان ہونے کے حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے خواہ اللہ کے راستے میں مجھے کسی پہلوب اور پچھار دیا جائے یہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہے اگر وہ چاہے تو اس قسم کی ٹکروں میں برکت دے سکتا ہے جس کی بوٹی بوٹی کر دی گئی ہو آخر حارس کے بیٹے عقبہ نے ان کو شہید کر دیا سولی پر لٹکا دیا ادھر حادثہ کی خبر آسم بن ثابت کی دعا سے آسم بن ثابت رضی اللہ عنہ دعا کی تھی اے اللہ ہمارے اس حادثے کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلا دیا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہوا ہے اور کفار قریش کو پتا چلا کہ آسم بن ثابت جو ہے ان کی لاش وہی پہاڑ کے اوپر ہے تو وہ ڈھوڑنے کے لئے نکلے کیونکہ آسم بن ثابت نے رضی اللہ عنہ بدر میں اقوا بن نبی معاہد کو قتل کر دیا تھا تو اس کی وجہ سے ان کے رشدار چاہتے ہیں کہ کم سے کم اس کی لاش کی کچھ بوٹی تو لے آئیں تسلی تو مل جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آسم بن ثابت کی لاش کی حفاظت کی بھر کو چھتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا وہ شہد کا چھتہ اور دوسرے جو بھر کے چھتے ہوتے ہیں نا اس طریقے سے مکھی وغیرہ جو اس ٹائپ کی ہوتی اس کو بھیج دیا اور اس نے حفاظت کی وہ لوگ اوپر بڑھنا چاہے لاش تک پہنچنا چاہے لیکن وہ لوگ پہنچ نہیں سکے واپس آگئے تو یہ تھا کہ ان کے بدن کا کوئی حصہ وہ لوگ نہیں لاسکے تو ناظرین اکرام خباب انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سولی پہ چڑھنے کا واقعہ یہ تھا کس طریقے سے مشرقی نے مکہ نے بدلہ لیا اور ان کو سولی پہ لٹکا دیا ثابت قدم رہے آزمائش ہوتی رہے گی چلتی رہے گی یہ سلسلہ چلتا رہے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آزمائش میں ثابت قدم رکھے آمین ناظرین اکرام اگر جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں کمنس باکس میں اپنے خیالات ضرور لکھیں آئی پلس ٹی وی کو ہلپ کریں مدد کریں تاکہ اگر جیسے اور پروگرام بنایا جا سکے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دامین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں یو پی آئی کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ علم ایڈ در ایٹ آئی سی آئی سی آئی پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی